مہا سیل رتی مہا سیل رتی ایک ہمارا پورے بھارت کا اور برد بھارت کا ہم یہ کہیں گے کیونکہ یہ نیپال کے اندر بھی مہا سیل راتری یا مہا شیو راتری مہا سیل رتی یہ منائے جاتا ہے جیسے پرانے محصب میں نے بتائے یا جو پرانے محصب بھارت میں جانے جاتے ہیں سبھی اتصاب جتنے بھی بھارت میں ہیں اتک تر فصلوں پہ آدھارت ہیں فصل آنے والی ہوتی ہے پکنے والی ہوتی ہے یا آ چکی ہوتی ہے اس کی خوشی میں یہاں اتصاب منایا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیل کا بھی پلن کیا جاتا ہے جیسا کہ نام ہے مہا سیل رتی مہا مانے ہوتا ہے پالی میں بڑا اور سیل آپ جانتے ہیں کہ سیل بہت سارے ہوتے ہیں جو اپاسکوں کے لیے ہیں وہ پانچ سیل ہیں بھکوں کے لیے آٹھ سیل ہوتے ہیں دس سیل بھی ہوتے ہیں سو سیل بھی ہوتے ہیں دو سو سیل بھی ہوتے ہیں اور جو بڑے بھکو ہوتے ہیں یا اس سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کے لیے سارے سیل ماننے ہوتے ہیں سیلوں کی کتاب ہے وینے پیٹنگ میں سبھی سیل دیئے ہوئے ہیں اور رتی پالی میں بولتے ہیں رات کو یعنی کہ سیل کا جو پالن ہے اگر آپ زیادہ سیلو کا بڑے سیلو کا پالنگ کریں گے رات میں تو اس سب کو بولتے ہیں مہا سیل رکتی مہا سیل رکتی میں جو منارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سامگری ہم آپس میں اکھٹی کرتے ہیں وہ ساری کے ساری پراغ کرتے ہیں اور ساری کے ساری بلکل نیچورک ہے جو ہمیں پرکتی سے پراغت ہوتی ہے جیسے اس سمیں یعنی اس سمیں بیر آنے والے ہوتے ہیں بیر کی جھاڑیاں پہلے بہت ہوا کرتے تھیں بھارت کے اندر اور بیر چھوٹی جھاڑی سے لے کے بڑے بڑے پیڑوں پہ لمبے بیل گول بیر جھاڑی بیل چھوٹے چھوٹے بیر بہت آتے تھے اور یہ وہ صحیح سمیں ہے جب بیر ایک ساتھ پکتے ہیں تو بیر ادھکتر لیے جاتے ہیں اور ساتھی بیل پتھر یعنی بیل پتھر بھی لگ بگ پکنے کو تیار ہیں ان کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ فصل کیسی ہے اور اس کے ساتھ جو فصل کچھی آنے والی ہے ہماری اس کو توڑ کے دیکھا جاتا تھا کہ اس میں دانے کتنے پڑے ہیں اور اس کی کیا پوئیشن ہے یہ اس کا سامان ہے ساتھی ایک کمال کی بات یہ ہے جو ہمارے تمولی لوگ ہیں تمولی تمولی کا مطلب ہے تمبول سے بنا ہوا ہے تمبول مطلب پان کا پتہ یعنی جو تمولی لوگ ہیں وہ پان کا پتہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو جتنے تمولی لوگ ہیں پالی کے حساب سے پالی میں تمولی کا مطلب ہے پان والے اور تمبول کا مطلب ہے پان اور ساتھی دیپک یعنی روشنی کے لیے ایک دیپک جیسے ات دیپ بھو میں ایک دیپک ہوتا ہے اور دو چیزیں بڑی خاص ہیں ایک جو فول بتایا جاتے ہیں وہ دھتورے کے فول دھتورہ جو ہوتا ہے آپ سب جانتے ہوں گے مگر یہاں دھتورہ وہ دھتورہ نہیں ہے یہاں دھتانگ سے مطلب ہے دھتانگ اس کو بولتے ہیں جو وپسنا کرنے میں سادھنا کرنے میں جو نیم ہوتے ہیں ان کو دھتانگ بولتے ہیں تو یعنی دھتانگ کے فول یعنی دھتانگ کے نیم بھی جروری ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں جو بھانگ بتایا جاتی ہے وہ بھانگ شبد کہیں نہیں ہے بھانگ کا مطلب ہے بھنگ بھنگ جو شبد ہے بھنگ یعنی کہ سریر کو بھنگ کرنے کی عوستہ آنی چاہیے اور وہ جانکاری ہونی چاہیے پنچان امرت یعنی پانچ امرتتو پانچ امرتتو کا مطلب ہے پنچ سیل والے پانچ امرتتو جن کو ہم ساتھ میں جانتے ہیں یا لیتے ہیں یہ چھوڑی چیزیں ہیں جو نیچول چیزیں ہیں اور یہ ساری کی ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ مہا سیل رکتی کے لیے تیاری کرتے ہیں یا مہا سیل کو پارن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا اس شادرہ میں یا اس جو وپسنا میں جاتے ہیں اس کے لیے مہا سیل جو رکتی ہیں یہ ہر مہنے میں ایک بار جرور آتی ہے پورے بھارت میں بارے بار آتی ہے مگر جو فاغن کے مہنے میں آتی ہے خاص طور سے فاغن کے مہنے میں جب کالا پکش ہوتا ہے کالا پکش مطلب جب جو چاند کی روشنی دھیدرے گھٹتی ہے تب اور اس میں جو 14 ڈے ہوتا ہے یعنی جو چودہ دن دن ہوتا ہے چودہ سوتی ہے اس دن میں شام سے منائی جاتی ہے مہارم ہونا سروع ہو جاتا ہے کیونکہ فاغن چل رہا ہے اور فاغن کے بعد میں فصل پک جائے گی تو لوگ ویجی ہو جائیں گے تو اپنے سیلوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور سیلوں کا پالن کرتے ہیں انہیں سیلوں کو پالن کرنے والے جو لوگ ہیں ادھکتر ناغ ونسی ہیں ساپ کو تو سپ بولتے ہیں مگر یہاں ناغ ہے تو کچھ جو ہمارے نائک تھے ان کے سریر پہ گلے پہ آپ کو ناغ ملیں گے اور ہمارے جتنے بھی نائک سیل کا پالن کرتے تھے یا پرمک نائک جو بھی تھے وہ سارے کے سارے ناغ ونسی تھے اس لیے ناغ ان میں درسائے جاتا ہے ناغ ان میں بتایا جاتا ہے اور ان کا پرگیا کا نیتر یعنی جس کو ہم بولتے ہیں تری نیتر تیسرا نیتر پرگیا کا نیتر اس مہا سیل کو پالن کرنے کے بعد میں پرگیا کا نیتر ان کا کھل جاتا ہے پرگیا ان کی بڑھ جاتی ہے ہمارے جتنے بھی نائک یا جو لوگ اس کو کرتے ہیں ادھکتر اس میں آدیواسی ونماسی جنگلواسی کالے لوگ اور کرمٹ اور سریر سے بلشت لوگ ہوتے ہیں ان کی مدرہ وہی ہوتی ہے جو بیٹھنے کے لیے سادھنا میں بلکل سیدھی ہوتی ہے دونوں پیر موڑ کے اور ہاتھ کمر سیدھی کر کے گردن سیدھی کر کے وہ لوگ وپسنا میں بیٹھتے ہیں ایسی پرمپرا رہی ہے تین سوٹر کا یعنی تری سوٹر کا تری سوٹر کا اس میں دھیان رکھنا ہوتا ہے تری سوٹر کا پالنگ کرنا ہوتا ہے تری سوٹر کون کون سے ہیں تین سوٹر دنیا جانتی ہے وہ دھنگ سرننگ گچھامی دھنگ سرننگ گچھامی سنگھنگ سرننگ گچھامی یہ ہر ایک اس نائک کو جو مہا سیل راتری میں بیٹھے گا اس کو تری سوٹر بعد میں اس کو تری شول بھی کہا تری سوٹر کا پالنگ کرنا جروری ہے اور اس کو جاننا جروری ہے کہ وہ تری سوٹر تین سوٹر کون کون سے ہیں دیپ دھادارن کرنا ہے دیپ کیا ہے تھنڈے پردیسوں میں دیپ پالی بھاسا میں بولتے ہیں دیپی کا اور دیپی کو یعنی باغ اور باغنی اس کی جو خال ہے اس کو دیپ بھی بولتے ہیں دیپ کے تین مطلب ہیں پالی میں ایک دیپ وہ ہوتا ہے جو پانی کے اوپر ٹاپو ہوتا ہے ایک دیپ وہ ہوتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے اور ایک دیپ وہ ہوتی ہے جو خال ہوتی ہے یہاں خال سے مطلب بھی ہے کیونکہ خال نیچے بٹھانے کے لیے اور سری پر باندھنے کے لیے خاص طوال سے ٹھنڈے پردیسوں میں کیونکہ ہوایاں چل سکتی ہیں صبح سامنے وہ چلتی ہیں اور طبط کے چھتروں میں تو ادھکتر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بینہ خال کے وپسنہ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ لے جائیں گے اور لے میں اگر آپ ایک روڈ پہ جائیں گے تو روڈ کا نام ہے سمکر روڈ سمکر روڈ ہے اور وہاں ایک سمکر گومپا یعنی سمکر مونشتی سمکر بدھ بیہار بھی ہے اور وہاں پہ ایک ویکتی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شیر کی خال یعنی شیر کی جو دیپ ہے اس کو نیچے بچھایا ہوا ہے اور اس کو لپٹا ہوا بھی ہے اور وہاں پہ وہ وپسنہ کی عوستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وارٹر ورسپنگ بھی ہوتی ہے یعنی پانی کی پوجا بھی ہوتی ہے پانی کی پوجا کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ششک موسم ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے اس لئے وہاں گھروں کے اندر اور وہاں جتنے بھی گھومپا ہوتے ہیں ان میں پانی اوپن کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو ڈرائی نیس ہے وہ ویپورائیزیسن ہوتا رہے پانی کا واسپکرت ہوتا رہے اور پانی کی نمی لگاتار بنی رہے اس لئے وارٹر ورسپنگ وہاں ہوتی ہے وارٹر ورسپنگ بہت پرانی پدتی بھارت کی ہے اور تھنڈے پردیسوں میں یہ رہتی ہے ایک بات یہاں دھیان دینے کی ہے کہ پورے پالیس ساہتے میں یہ جو مہا سیل راتی ہے اس کا جکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدھ کے سمعے میں مہا سیل راتی کا ابھیاس نہیں ہوتا تھا یہ ابھیاس بدھ کے بعد میں بدھ کے کسی مہانائک نے جس نے اس کو ڈبلپ کیا یا دیکھا وہاں سے یہ آرم ہوئی ہے اور یہ بالکل اسی عوستہ میں ہے وہی اس کی چیزیں ہیں اور وہی اس کا اکتم طریقہ ہے اس لئے پالیس ساہتے میں مہا سیل راتی کا جکر نہیں ملتا مگر مہا سیل راتی پوری دیس کے اندر مرائی جاتی ہے دیس کے ہر ایک حصے میں مہا سیل راتی لگ بگ اور نیپال کے اندر بھی یہ مرائی جاتی ہے اس میں دھیان سادنا کرتے ہیں اور پسوں کے پرتی بہت زیادہ کرنا رکھتے ہیں اس لئے ان کے نائکوں کو پسوپتی ناتھ ہی بولتے ہیں اور اس میں اس تو کو کوئی پوجا ہوتی ہے جس کو ہم آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مٹی کے یا جو اینٹو کے یا جو پتھروں کے چھوٹے چھوٹے لنگ بنایے جاتے ہیں اس توپ بولتے ہیں لنگ کا مطلب ہوتا ہے جنندری کے اندری یعنی پاس ترگی جنندری کی اندر ہوتی ہے ہماری اسکن ہوتی ہے آنکھ ہوتی ہے ناکھ ہوتی ہے ہمارا مو ہوتا ہے یہ سب جہاں سے جہاں سے اندریاں ہوتی ہیں ان کو جنندری بولتے ہیں تو یہ جو اس توپ ہے اس طوب کی پوجہ ہوتی ہے یعنی اس طوب کی مانتہ ہوتی ہے اس طوب کے جو لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کے لوگ ہیں اس طوب کی یاد میں ان کو جانا جاتا ہے اور ان کو ساف بھی کیا جاتا ہے اور ان کو پانی سے ساف کرنے کی پرگریہ ہوتی ہے تاکہ یاد رہے کہ کتنے کتنے لوگ ہمارے سیل میں آگے بڑھ لیں اور سیل میں انہوں نے پریواروں کو اور دیس کو آگے بڑھایا اس سیل سے ہی سیل بنا اور سیل سے شیل بنا تو اور جو لوگ کو سیل نہیں مانتے ان کو ویسیل بولتے ہیں یعنی وہ ویسیل مت کے ہوتے ہیں اور جو سیل مت کے ہوتے ہیں ان کو سیل وانوی بولتے ہیں شیل وانوی بولتے ہیں اور شیع وانوی بولتے ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ دھیان دیکھیں گے کہ سب گریب گربہ لوگ جتنے بھی مول نوازی جنگل میں رہنے والے ہیں وہی لوگ اس کی مانتہ کرتے ہیں اور آج بھی ادھکتر جو سیلوں کا پالن کرنے والے لوگ ہیں وہی ہیں اور ادھکتہ لوگ کیونکہ سمسان میں جا کے سب سے اچھی وپسنہ ہوتی ہے آپ اگر ستی پتھان میں جائیں گے ستی پتھان دیکھیں گے بدھگا تو ستی پتھان میں چیپٹر ہے جس میں بدھ نے سمسان میں جا کے وپسنہ کرنے کا برنن کیا ہوا وہاں سب سے اچھی وپسنہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں شانتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں اس لئے آپ جو مہا سیل رتی آتی ہے یا جو بارے ہماری مہا سیل رتی آتی ہیں ان میں سیل کا ابھیاس کیجئے وپسنہ کیجئے ابھی وپسنہ پوری دنیا میں چل رہی ہے اور اس کو سمجھئے اس کو آگے بتائیے کیونکہ یہ بہت important اور بہت خاص ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کرنے سے کرونا میتری بھائیچارہ اور شانتی بہت ادھک ملتی ہے اس لئے اس کا پارنگ کرنا چاہئے دھنے وال اور شانتی بہت ادھک ملتی ہے